امام فرماتے ہیں اگر تو روایت صحیح ہو جائے ایسے تابعی تک جو متوسط طبقے کا ہے جیسے کہ مجاہد ہو گئے ابراہیم ہو گئے اور شابی وغیرہ ہو گئے فرماتے ہیں فہوا مرسل جید تو ایسی ان کی مرویات کو مرسل جید کہا جاتا ہے مرسل جید کہا جاتا ہے لا بأس بھی ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا البتہ بعض اس کو قبول کرتے ہیں بعض اس کو رد کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ابراہیم نخعی ہیں ان کی جو مرویات ہیں اہلِ کوفہ ان کو حجت جانتے ہیں اگر وہ مرسل بیان کریں تو اس کو اسی پر ہی محمول کیا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب وغیرہ سے ہی انہوں نے اس کو نقل کیا ہے لہذا وہ ان کی مرسلات کو بہت زیادہ امفیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ قبول کریں اس طرح امام مالک کی جس طرح سے مرسلات ہو گئیں البتہ بعض محدثین جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے اور وہ اس کا رد کرتے ہیں اب یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے یہاں پر اختلاف آ رہا ہے ان کا اب جو لوگ مان رہے ہیں وہ اس کو ایک انگل سے قبول کر رہے ہیں اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ اس کو دوسرے انگل سے اس کا انکار کر رہے ہیں بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو اختلاف آ رہا ہے یہ علماء کے اوپر ہے یعنی یہ مجاہد بھی عالم ہیں ابراہیم بھی عالم ہیں اور یہ شاہ بھی عالم ہیں یہ بڑے علماء میں سے ہیں ان کی مرویات کو پر اختلاف ہے تو اگر ایسے تابعی اگر ہونا کہ جو سبحان اللہ جو علماء میں سے نہیں ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہے اس طبقے کے ساتھ آتا ہے کہ جو اساغرین وغیرہ یا متوسط درجہ کے طبقہ ہوتا ہے تو ان کی مرسلات کو قبول کرنا قدر مشکل ہوتا ہے اس میں کچھ مزید ریکوائرمنٹس ہیں کچھ اور چیزیں یقین لہانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں جہاں تک کہ دل کو اتمنان نہیں ہو جاتا کہ ہاں بھئی یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی آپ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْهَ الْمَرَاسِلَ عِنْدَهُمْ مَرَاسِيلُ الْحَسَنِ اور ان میں جو سب سے ضعیف اس طبقے کے جو رواعت ہیں ان کے سب سے ضعیف آپ ان کو کسی اس طریقے سے ایک پینٹ کے ساتھ یوں برش نہیں کر سکتے کہ بس حسن کی مرسل ہے تو وہ ایسی ہوگی ابراہیم کیا تو بس ایسی ہوگی سعید کیا تو بس ایسی ہوگی اس کے پر بہت سی تفصیلیں ہیں جو علل کی کتوب میں درج ہیں اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ حافظ ابن رجب حنبلی کی جو شرع علل ترمزی ہے اس کے اندر جو مرسل کیونہوں نے بحث فرمائی ہے وہ لازمی اس کو پڑھیں اور کوئی پتا چلے گا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک ہی پرنسپل پڑھ کے سب پر اپلائے کر دیں مرسل ہے تو ضعیف ہے یا مرسل ہے تو بس آپ قبول کر لینا ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس فن کی ڈیٹیلز ہیں جو فردن فردن ہر شخص ہر روایت کی اوپر وہ ڈیٹیلز جدا ہو جاتی ہیں اس کے ایک الگ پیمانہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا آگے فرماتے ہیں وَأَوْحَا مِنْ زَالِكَ اور ان سے بھی پھر جو ویک ترین جو احادیث ہو جاتی ہیں وہ ہیں اب وہ چھوٹے تابعین کا ذکر کر رہے ہیں مرسل الزہری وَقَتَادَ وَحُمَيْدَ الطَّوِيل ان کی جو مرسلات ہیں یہ سب سے تر ضعیف مانی جاتی ہیں کیونکہ یہ سغار من سغار التابعین ان میں سے ہیں وَغَالِبُ الْمُحَقِّقِقِينَ اور جو اکثریت ہے محققین کی وہ اس کو مرسل نہیں مانتے یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بس صحابی کا نام سکپ ہے یا کوئی ہو سکتا ہے ایک واسطہ کوئی اور جوہنس میں سکپ ہو بلکہ وہ اس کو منقتے مانتے ہیں معدل مانتے ہیں اور یہاں پر معدل سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد رواعت بیچ میں سے مِسِنگ ہے اس کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے آگے فرماتے ہیں کیونکہ ان کی جو غالب مرویات ہوتی ہیں یا کسی تعبیہ کبیر سے ہوتی ہیں یا کسی صحابی سے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ پھر آگے صحابی سے روایت کر رہا ہوتا ہے تو فَضَنُّ بِمُرْسِلِهِ اَنَّهُ أَسْقَطَ مِنِسْنَادِهِ اس نہیں تو پھر اس کے اندر یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس نے دو لوگوں کو گرا دیا ہے کم سے کم اس کے اندر تو اس کے پر فقیر ارس کرتا ہے کہ دو سے زیادہ قبل کے احتمال ہوتا ہے اس طرح کہ جو تعبیہ کبیر ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی احتمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی روایت کو قوشن کر سکتے ہو کہ شاید صحابی کے علاوہ بھی کوئی ہوگا جو اس نے گرا دیا ہو اسی طرح ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح دو سے زائد اس نے راویوں کو سکپ کر دیا ہو اور دریکلی جو ہے نا وہ قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہو اس کی وجہ سے ان کی مرسلات کو قبول نہیں کیا جاتا اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے سور سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے زمانہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے تو جسٹ بیکوز کہ وہ زمانہ آگے جا رہا ہے روایات کو قبول کرنے میں دکت پیش آ رہی ہے حالانکہ جو بیان کر رہے ہیں ان کی ہمیں عدالت پر شک نہیں ہے ہمیں ان کے حافظے پر شک نہیں ہے ان کے علم پر شک نہیں ہے لیکن جسٹ بیکوز اس کے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں غلطی کا خطا کا امکان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہے آگے آپ فرماتے ہیں اگلا جو مرسل کے بعد جو اگلی بحث ہے وہ معدل کی ہے میں معدل اور منکتے کو ملا کے پھر میں واپس جہاں سے انہوں نے گفتگوز آب نے شروع کی تھی وہاں جاؤں گا کہتے ہیں معدل کس کو کہتے ہیں ہوا جس کی سند میں دو یا دو سے زیادہ راوی مس ہوں یہ تعریف بھی آپ کو ملتی ہے اور یہ بھی سمجھئے گا کہ متقدمین کے کلام میں معدل روایت موضوع روایت کو کہا جاتا ہے خاص طور پر اگر آپ ابن حبان کا کلام دیکھیں تو وہ بہت سے راویوں کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ معدلات روایت کرتا تھا سقات سے اور اس سے مراد میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جس کی سند منکتے ہوتی تھی نہیں ابن حبان یہ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ معدل بمانہ موضوع لے رہے ہیں تو یہ اسطلاحات کا فرق بھی سمجھئے کہ متاخرین نے جہاں لفظ معدل استعمال کیا ہے تو انہوں نے معدل سند کے اعتبار سے استعمال کیا جبکہ متقدمین کے ہاں معدل کا ایک استعمال بمانہ موضوع بھی ہوتا تھا کہ یہ موضوع روایت ہے جس نے بیان کی ہے آگے فرماتے ہیں اسی طرح منقطے ہے اور یہ سب سے کم جو قابل حجت جو مانی جاتی ہے وہ یہی ہے یعنی منقطے ہو گئے اور اسی طرح موضوع ہو گئے یہ بھی اسی طرح آج وہ اجواد و ذالی کا اس میں سب سے بہترین وہی نظر آتی ہیں ما قال آفیہ مالک جس میں مالک فرماتے ہیں کہ بلغانی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قالا قضا و قضا جس میں مالک رحمت اللہ علیہ ڈائریکٹلی یہ فرما دیں کہ قاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے اس لیے حمید و قطادہ تو مالک کے سٹیٹس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو بلاغات ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی قاض رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ تبہ تابعین میں سے ہیں یہ صغار تابعین کی مرسلات سے بھی پاورفل ہوں اس سے بھی زیادہ قوی ہوں اب یہاں سے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ ایک ہی برش پکڑ کے سب کچھ سے پینٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تابعین میں سے ہے تو اس کو قبول کر لیں گے تابعین میں سے اس کو قبول کر لیں گے نہیں بلکہ ہر راوی اور ہر حدیث اس کا خیال کیا جاتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی قفتوق کو مزید آگے جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ